خدا ونجید سمسی کے پاک اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام آج امثال کی کتاب کا نوہ لیسن ہم دیکھیں گے نوہ کلام ہے یہ اور یہ ہے امثال کی کتاب اور اس کا چوتھا باب اور پہلی چار آیات میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اے میرے بیٹو باپ کی طریبت پر کان لگاؤ اور فہم حاصل کرنے کے لیے توجہ کرو کیونکہ میں تم کو اچھی تلقین کرتا ہوں تم میری تعلیم کو ترق نہ کرنا کیونکہ میں بھی اپنے باپ کا بیٹا تھا اور اپنی ماں کی نگاہ میں نازک اور اکیلا لادلا باپ نے مجھے سکھایا اور مجھ سے کہا میری باتیں تیرے دل میں رہیں میرے فرمان بجالا اور زندہ رہ آمین میرے پیارے عزیز بھائیوں اور بہنوں آج کیونکہ فادر ڈے کا دن ہے اور میں مناسب سمجھا میں نے مناسب جانا کہ میں آج باپ کے تعلق سے کلام میں سے کچھ دیکھوں اور جو ہمارا سبق چل رہا ہے امسال کے کتاب کی جو سٹیڈی چل رہی ہے اسی میں یہ میرے سامنے میسی جایا ہے آج کے کلام کا عنوان ہے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگاؤ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں آج بہت سے لوگوں کے جو بچے ہیں ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے ہمیں لوگ فون کر کے کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارا حکم نہیں مانتا ہمارا کہا نہیں مانتا ہمارے خلاف چلتا ہے ہم سے گصے سے بولتا ہے ہمارے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میرے پیارے بھائیوں نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں اگر آپ اپنے باپ کی عزت نہیں کریں گے آپ کو پتا باپ کا رتبہ کیا ہے بائبل میں لکھا ہے شوہر بیوی کا سر ہے جیسے مسیح کلیسیہ کا سر ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے کلیسیہ کا سر مسیح ہے شوہر بیوی کا سر ہے تو گھر کا جو ہیڈ ہے وہ باپ ہے اور اگر آپ اس کی عزت نہیں کریں گے اس کی رسپیکٹ نہیں کریں گے اس کے حکم نہیں مانیں گے اس کی تربیت پر کان نہیں لگائیں گے تو خدا سے آپ برکت نہیں پاس سکیں گے میں ایک سمپل بات کہتا ہوں کہ جب جس باپ کو ہم دیکھ رہے ہیں اگر ہم اس باپ کو رسپیکٹ نہ دے سکے اس کی تابداری نہ کر سکے تو اس خدا کو جس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے اس کی کیا تابداری کریں گے اس کی کیا رسپیکٹ کریں گے ہم یہ زمین پر اگر ہم زمین پر کی حصے محبت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں اگر ہم اپنے باپ کی فرمبرداری کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کی فرمبرداری کریں تو خدا نے اس کو ہمارا ہیڈ بنایا ہے خدا چاہتا ہے کلام میں لکھا ہے کہ جو دس احکام تھے اس میں لکھاتا ہے کہ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر دراز ہو یہ خدا کا حکم ہے تو جب ہمارا باپ جو ہے وہ ہمارے گھر کا ہیڈ ہے خدا نے اس کو ہیڈ بنایا ہے تو ہم سب کا فرض ہے اس کی اولاد ہوتے ہوئے ہم اس کی رسپیکٹ کریں اس کی عزت کریں اور اس کو بالکل اس کو دھتکاریں نہ کبھی اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں باپ اور ماں کی فرمبرداری کرنا شروع کریں آپ دیکھیں گے جب آپ اپنے باپ کی فرمبرداری کریں گے جو خدا آپ کو برکت دے گا جو خدا آپ کو اتمنان دے گا اس کا ایکسپیرینس آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا ہوگا اپنے باپ کو اس کے بڑاپے میں حقیر نہ جانے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا باپ تو پرانے زمانے کا آدمی اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ایسا نہ کریں اس کی رسپیکٹ کریں اگر آپ نے باپ کی عزت نہ کی تو خدا آپ کو برکت نہیں دے گا خدا آپ سے نراز ہے خدا آپ سے ناخوش ہے میں نے دیکھا کچھ ایسے بچے ہیں وہ اپنے مابابوں سے بات نہیں کرتے سالوں سال باپ سے نہیں بولتے باپ سے ملتے نہیں ہیں میں نہیں سمجھ سکتا کہ کس طرح سے اتنا سخت دل ابلیس ہمارا کر دیتا ہے اگر آپ ایسے ہیں اگر آپ آج خدا کے کلام کو سن رہے ہیں ہر کوئی آج فادر ڈے فادر ڈے فادر ڈے کرے گا فادر ڈے نہیں ہونا چاہیے فادر ڈےز ہونا چاہیے ڈےز ہم اگر باپ کی تابداری کریں ہم اس کو حقیر نہ جانے اس کی خدمت کریں خدمت کس طرح جس طرح سے بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے باپ کے دل کو خوش کریں کیونکہ جو دعا وہ آپ کو دے دے گا بس پھر وہ دعا آپ کے ساتھ ساتھ چلتی رہے گی آپ جانتے ہیں کہ ازحاق نے اپنے بیٹے کو دعا دی تھی اور وہ دعا جو اس نے یکوب کو دی تھی وہ آج تک چل رہی ہے آج تک اسرائیل سب سے اوپر ہے اس نے کہا تھا کہ تو اپنے دشمنوں کے پھاٹکوں کا مالک ہو اور تیرے کینا رکھنا لے شرمندہ اس نے دعا دی اس نے کہا اسمان تیرے پہ کھل جائے اور اس کو بزنیس کاروبار سب کچھ آج اس کے ہاتھ میں وہ چھوٹا سمبول کے کیا ہے کہ اس کو باپ نے دعا دی تھی آپ اتنی خدمت کریں باپ کی کہ باپ باپ کا دل دل سے دعا نکلے آپ کے لئے بلی گرہم جو ہے بلی گرہم کی بیٹی نے کیونکہ باپ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہوتا ہے تو اس کی بیٹی نے بتایا اس نے کہا کہ میں نے خدا کو تو نہیں دیکھا لیکن میں نے اپنے باپ کو دیکھا تو میں سمجھتی ہوں کہ میرا جو خدا ہے وہ میرے باپ جیسے ہوگا کیوں کیونکہ وہ کہتی کہ میں یہ بتا رہوں کہ باپ جو ہے وہ ہمیشہ اپنے بچوں کو معاف کرنے کو تیار رہتا ہے جو مرضی آپ کر لیں لیکن آپ جتنا مرضی اس کو تنگ کر لیں لیکن وہ پھر بھی آپ کے لئے سوفٹ کارنے رکھتا اس کا دل آپ کے لئے دکھتا ہے وہ کہتی کہ میں نے اپنے باپ کی مرضی خلاف شادی کر لی میں چلی گئی اور تین چار مہینے کے بعد مجھے چلدی پتہ لگ گیا کہ میں نے غلط سٹیپ لے لیا اور میں اس سے الادہ ہو گئی طلاق ہو گئی الادگی ہو گئی میں واپس آ گئی تین چار مہینے کے بعد کہتی جب میں واپس آئی تو جب میں گاڑی سے اتری تو تو میرا باپ پہلے دروازے کے باہر کھڑا تھا باہر کھول کے کہنے لگا بیٹا میں تیرے انتظار کر رہا تھا کہنے لگی میرے باپ نے مجھے مجھے اوف تک نہیں کہا اس نے مجھے کہا نہیں کہا اب تو گئی تھی تو بس تو واپس لو آئی اس نے کہا میں اتنی شرمندہ ہوئی اور میں اپنے باپ کو دیکھ کر میں سمجھی اس دن کے خدا خدا ایسا ہی ہے خدا معاف کرنے والا ہے باپ بھی معاف کرنے والا ہے باپ ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے سوفٹ کان رکھتا اپنے دل میں اپنے باپ کی تربیت پر کان لگائیں جو کچھ وہ کہتا ہے اس کو دھیان سے سنیں باپ کی عزت کرنا کیوں ضروری ہے اس کی تابداری کرنا کیوں ضروری ہے کیونکہ باپ وہ ہستی ہے جس نے آپ کو ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھایا آپ کا باپ وہ ہستی ہے جس نے اپنی زندگی بھر کی کمائی آپ پر لگا دی اس نے اپنے لیے میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھیں جو بچارے خود پرانے کپڑے پین کے گزارہ کر لیتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو نئے کپڑے لے کر دیتے ہیں نئے جوتہ لے کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میری جوتے تو میرے شوز تو نئے ہیں اس کو پالش کر دو بس ٹھیک ہے اور وہ ہمیشہ ایسا کرتے ہیں اور میں بھی اپنے بچوں سے ایسا کرتا تھا لیکن میری وائف ہمیشہ مجھے کہتے تھے نہیں آپ نئے کپڑے لیں ضرور لیں حالانکہ واقعہ میرے پاس تو ہوتے تھے زیادہ میرے پاس تو تھے خدا کا شکر ہے لیکن پھر بھی میں کہتا تھا کہ میں کیوں خرید ہوں میں زیادہ پیسے اپنے بچوں پر خرج دیتا ہوں کیونکہ میں ابھی ایک باپ ہوں میں جانتا ہوں کہ باپ کا دل بچے کے لیے کیسا ہوتا ہے باپ وہ ہستی ہے جو ساری زندگی کمائی کرتا ہے آپ کے لیے وہ فکر مند رہتا ہے جو تنخواہ لاتا ہے اس کی وہ حساب لگاتا ہے کہ اس لیے فیس جانی ہے بچے کی یہ راشن لانا ہے اس کا وہ اپنے لئے کچھ حساب نہیں لگا اور باپ ایک ایسی پرسنیلٹی ہے جو اپنے سے بڑا اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتی باپ چاہتا ہے کہ میرا بچہ میرے سے بھی آگے نکل جائے میں دعا کرتا ہوں میں جب دعا کرتا ہوں خدا سے کہ خدا میں نے جو کلام سنایا میں نے کچھ بھی نہیں کیا میں تو اپنی خدمت میں بھی میں اپنے آپ کو اتنا کامیاب نہیں سمجھتا لیکن میں کہتا ہوں خدا میرے بچوں کو ایسا ہی نوینٹنگ دے جو کام میں نہیں کر سکا میرے بچے کرے میرا سمرون کرے میرا جیری میرا رافے یہ تینوں بچے خدا انجیل کی گواہی لے کر پوری زمین پر چلے جائیں روح زمین تک جائیں زمین کی انتہا تک جائیں کیونکہ میں باپ ہوں میں اپنے بچوں کے لیے ایسا ہی صافٹ کارنو رکھتا ہوں باپ اپنے بچوں پر ترس کھاتا زبور اکسو تیر میں کیا لکھا ہے زبور اکسو تیر کی تیری وینت میں لکھا ہے جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے خدا انПر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے یعنی کلام میں بتا رہا کہ باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ میرا بیٹا جو ہے جیری وہ بہت چھوٹی عمر سے تبلہ بجانا شروع ہو گیا تھا تقریباً وہ تین ساڑھے تین سال کی عمر میں ہی دادرہ کیروا لگانا شروع ہو گیا تھا اس کے ہاتھ چلتے تھے خدا نے اس کو بلیس کیا تو بہت چھوٹا سا تھا وہ تو وہ بیٹھ کے ساتھ بجاتا تھا تو کئی بار وہ بجانے لگ گیا جب تھوڑا سا چار پانچ سال کا ہو گیا پانچ سال کا جب ہو گیا تو جب وہ بجاتا چھوٹی عمر سے تو کئی بار میٹنگ میں کوئی اور نہیں ہوتا تھا وہ بچہ ہی ہوتا تھا اکیلہ تو وہ جناب سنگت کر رہا ہوتا تھا ہمارے ساتھ میٹنگ میں عبادت میں تو میں آنسوں سے اس کے لئے دعا کرتا تھا میں کہتا تھا خدا میرے بچے کے ہاتھ نہ تلکے میرے بچے کے ہاتھ تھک نہ جائیں کیونکہ میں باپ ترس والا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ نہیں کہ میرے اندر یہ ترس بھراوہ ہر ایک باپ کے اندر کلام میں لکھا کہ جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے میرے والد صاحب نے ہمارے لئے اتنی قربانیاں دیں ہیں میں آپ بہت سے لوگ جانتے ہیں تیس پہنتیس سالوں باہر کے ممالک میں رہے ہیں اور سب سے زیادہ انہوں نے ٹائم گزارا افریقہ کے جنگلوں میں دیپ جنگلوں میں جہاں پر یہ ہاتھی شیر اور یہ جتنے بھی جانوریں وہاں پہ ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم مشینوں سے اترتے تھے وہ ڈیزل میکنکہ کام کرتے تھے انہوں نے ہم سے جدائی برداشت کی مجھے آج بھی یاد ہے ایک انہوں نے کیسٹ بھر کے بھیجی تھی انہوں نے کہا میرا چھوٹا بھائی آسف چھوٹا ستا افریقہ سے ایک کیسٹ بھر کے بھیجی انہوں نے انہوں نے کہا مجھے یہ جنگل میں کسی کی بولی بھی سمجھ نہیں آتی ہے اور بس جنگل میں ہی ہم رہتے ہیں کیم بنے ہوئے ہمارے اور انہوں نے کہا مجھے سب لوگ بہت یاد آتے ہیں لیکن مجھے آسی بہت یاد آتا ہے کیونکہ وہ چھوٹا بچہ گود میں تھا جب وہ گئے تھے میرے سال کا تھا یا دو سال کا اس سے بھی چھوٹا تھا میرے باپ نے اتنی قربانیاں دی ہمارے لئے اب ہم اس کو تنگ کریں ہم اس کی انسلٹ کریں تو ہم تو لانتی ٹھہریں گے ہمیں پڑھایا لکھایا ہمارے لئے اس نے اپنے یہاں تک برداشت کیا کہ میرے دادی دادا کی ڈیتھ ہو گئی افریقہ تو بہت دور اس وقت ٹریولنگ بھی اتنی فاس نہیں تھی سن ستر کی بات ہے اس کے بعد کی تو وہ جب تک یہاں آتے تھے ایک مہینہ انہوں لگ جاتا تھا آنے آنے میں اور وہ اپنے مابب کو آخری ٹائم پہ ان کا جدار بھی نہیں کر سکے تاکہ وہ ہم بچوں کے لئے بہترین کچھ کر سکیں میں آج آپ کو باہر ہوں گا میرے بھائی اور بہنوں جو میری آواز سن رہے ہیں یہ میسیج میں اپنے دل کی گرہیوں سے سنا رہا ہوں روح کے مسروں میں خدا کی رہنوائی میں اگر آپ اس آواز کو سن کے آج بدل جائیں گے اگر آج آپ اپنے مابب کی عزت کرنا شروع کر دیں گے اگر آپ اپنے مابب کی انسٹ کرنا چھوڑ دیں گے اگر آپ اپنی رویشوں سے باز آ جائیں گے میں آپ کو لکھ کے دینے کے تیار ہوں آج اپنی ڈائریز میں لکھ لیں کہ ہم نے یہ کلام سنا تھا بائی جسٹن کا اور یہ ہم نے توبہ کی تھی آپ توبہ کریں یہ خالی ہیپی فادر ڈے ہیپی فادر ڈے اور بس ایسے یہ ایسے یہ دھکوصلے ہیں یہ ڈرامے ہیں اس کو مت منائیں اس ڈرامے سے نہ منائیں اگر آپ گل سے باپ کی عزت کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو کہیں ہیپی فادر ڈے اور اپنے باپ کے لئے پھر آپ گفت لے کر جائیں میں آپ کو ابھارنا چاہتا ہوں اپنی سروش سے باز آئیں اپنے باپ کو بے وکوف نہ سمجھیں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارا باپ بے وکوف ہے میں کہتا ہوں اس نے وہ دور بھی دیکھا جو تم نے نہیں دیکھا تمہارے پیداونوں سے پہلے اور جس ایج میں تم رہ رہے ہو اس ایج میں وہ بھی ہے اس کے پاس دونوں زمانوں کے سٹیڈی ہے دونوں زمانوں کی سٹیڈی ہے اس کے پاس سلمان جو تھا اس کے باپ نے داؤد نے اس کو مشورہ دیا تھا پہلا تواریخ اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر کیا لکھا پہلا تواریخ اور اس کا اٹھائیسوں باپ اس کی نویت میں لکھا ہے اور تو اے میرے بیٹے سلمان اپنے باپ کے خدا کو پہچان اور پورے دل اور روح کی مستعدی سے اس کی عبادت کر کیونکہ خدا ان سب دلوں کو جانچتا اور جو کچھ خیال میں آتا ہے اسے پہچانتا ہے اگر تو اسے ڈھونڈے تو وہ تجھ کو مل جائے گا اور اگر تو اسے چھوڑے تو وہ ہمیشہ کے لیے تجھے رد کر دے گا آمین اس نے سمجھایا باپ نے اس کو سمجھایا داؤد نے اس کو سمجھایا تو سلمان نے اس پر عمل کیا اور اس نے ترقی پائی اس نے برکت پائی تو میں آج آپ کو بھاروں گا آپ اپنے باپ کی عزت کرنا شروع کریں اپنے ماں باپ کو حکیر نہ جانیں اپنے باپ کی انسلٹ نہ کریں اس کو کوئی حکم رد نہ کریں اور اس میں بڑا فائدہ ہے میں آپ کو ایک گواہی سناتا ہوں اپنی پہلے ہمارے گھر میں عبادت ہوتی تھی فرائیڈے کی شام کو ویکلی جو عبادت ہوتی تھی اس میں بڑی دنیا آتی تھی تو وہ ختم ہوتی تھی نو بجے اس کے بعد ہم سنبھالتے تھے سب کام کرتے تھے کھانا کھاتے تھے گیارہ بارہ بج جاتے تھے تقریباً ایک دن میرے والی صاحب نے مجھے بارہ ساڑھے بارہ بجے پتا چلا کہ ان کی میڈیسن ختم ہو گی تو میں نے کہا جی آپ نے پہلے بتانا تھا میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب ہم اپنے باپ کے لیے سوفٹ کارنری رکھتے ہیں خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں خدا کیسے برکت دیتا ہے اور میں تھکا وا تھا پہلے آفیس سے ڈیوٹی کر کے آئے پھر میں نے کلام سنایا میٹنگ کی اس کے بعد اب رات کے بارہ ایک بجلے تھے اور میں نے مجھے ہی پتا چلا کہ والی صاحب کے پاس دوائی نہیں ہے میری میڈیسن ان کی تو میں نے کہا میری میڈیسن نہیں میس ہونی چاہیے میں نے خدمت کے جذبے کے تحت میں نے کہا نہیں میں ابھی لے کے آوں گا میں رات کو گیا لینے کے لیے جب میں لے کے آئے تو یہ کیا ہے وہ بڑی بارہ چودہ سو روپے کی دوائی آئی خیر میں لے آئے جب لے کے آئے تو میرے ڈیڈ نے بتایا ڈیڈی نے کہ بیٹا یہ تو دوائی ہے ہی نہیں میری میڈیسن نہیں اوہو میں نے کہا اچھا کہتا ہے نہیں بیٹا کوئی بات صبح بدل لیں میں کرنی ابھی جاؤں گا ابھی آپ کھائیں گے پھر آپ سوئیں گے میں پھر گیا خدمت کا جذبہ تو میں کرنی میرے باپ نے باپ کو دعائی چاہیے میں تھاکا ہوں تو کیا ہوا مجھے اپنے باپ کی خدمت کرنی ہے میں پھر گیا لینے کے لیے جب میں واپس گیا تو جو میڈیسن اصل میں میرے پاپا کو چاہیے تھی وہ بارہ چودہ سو کی نہیں بلکہ وہ ڈیڑھ دو سو روپے کی تھی تو وہ بھی پیسے مجھے بچ گئے اور جیسے میں میڈیکل سٹور سے باہر نکلا تو میرا ایک بھائی مجھے مل گیا جو میرا دوست تھا اس نے مجھ سے کچھ پیسے لیے تھے میں خیال پندرہ سو روپے پندرہ سو یا دو ہزار اس نے مجھے وہ دے دیا مجھے یاد بھی نہیں تھا اب کیا ہوا میں واپسی پہ آ رہا تو خدا کے روح کی طرف سے یہ یاد دہانی ہوئی کہ بیٹا دیکھ تو نے اپنے باپ کی خدمت کی ہے تیرے وہ پیسے بھی بچ گئے بارہ سو جب تو واپس آیا یہ ایکسٹرا مائل جانے کی بات میں کر رہا ہوں یہ میں ایکسٹرا مائل گیا ہوں ایک کوس کی بجائے لکھا دو کوس چلا جا میں ایکسٹرا مائل گیا ہوں تو کیا ہوا کہ میں واپس گیا تو مجھے وہ پیسے بھی مل گئے میڈیسن بھی سستی آ گئی اور جو پیسے مجھے یاد بھی نہیں تھے وہ بھی مل گئے ڈیرے دو ہزار روپے تو دو تین ہزار روپے کا اس دن رات کو مجھے فائدہ ہو گیا تو میں نے خدا کا شکر کیا میں نے کہا واقعی اگر ہم اپنے مابب کی خدمت کریں عزت کریں تو خدا میں برکت دے گا امثال کتاب کے تیرون باپ میں لکھا ہے دانشمند بیٹا اپنے باپ کی تعلیم کو سنتا ہے پر احمق اپنے باپ کی تربیت کو حقیر جانتا ہے احمق بیٹا جو ہے اپنے باپ کی تربیت کو حقیر جانتا ہے بس میں آج آپ کو ابھارنا چاہتا ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی آپ کا خادم آپ کا کلیسیا کا رہنمہ ہوتے ہوئے جسو مسیح کو حاضر جان کر اور حاضر خدا جسو مسیح کی اس قدرت میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس فادر ڈے کے موقع پر اپنے باپ کی تربیت پر کان لگائیں اس کی رسپیکٹ کرنا شروع کریں اس کے ساتھ بد کلامی مت کریں اور اپنے باپ کے حکم مانیں اور اس کی خدمت کریں اس کو کپڑے لا کر دیں اس کو نئی چیزیں لا کر دیں آپ اپنے پیسہ اس پر خرج دیں آپ یقین کریں آپ کو کوئی کم ہی نہیں ہوگی کیونکہ اسرائیل کا خدا دیکھ رہا ہے جس نے کہا کہ اپنے ماں اور باپ کی عزت کرتا کہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر دراز ہو وہ آپ کو کوئی کمینیوں نے دے گا اور آپ کے ہر کام میں خدا آپ کی مدد کرے گا اور میرے ساتھ ایسا ہوتا رہا ایک دن میری والدہ نے مجھے کہا بیٹا مجھے پانچ سو روپے چاہیے پانچ سو پس پانچ سو ہی تھے میری جیب میں لیکن میں نے ان کو نہیں بتایا اور میں نے فوراں دے دیئے پانچ میں نے کہا لو لو اممہ جی اور جب میں نے دے دیئے کیونکہ میں نے دیا اور پانچ منٹ کے بعد کوئی بہن دعا کروانے آئی اور وہ ہزار پہ شکہ اوزاری دے گئی مجھے کہ میں نے کہا لو خدا ان کی تعریف ہو جب آپ اپنے مابب کی خدمت کرنے گے آپ پیسہ خرچیں گے آپ اپنی قوت خرچیں گے جو کچھ بھی ٹائم آپ سپینڈ کریں گے ان کے ساتھ آپ دیکھیں گے خدا آپ کو بڑھائے گا اور برومن کرے گا اور فادر ڈے ایک دن کا نہیں ہے تین سو پینسٹھ دن کا ہے سارا سال اپنے باپ کی عزت کریں کیونکہ باپ آپ کے گھر کا ہیڈ ہے اس نے اپنی قربانیاں دی ہیں سارے زندگی جوب کی آپ کو پڑھایا ہے آپ کو لکھایا اپنا پیسہ آپ پہ لگایا اور جو کچھ ریٹائرمنٹ کا پیسہ ملا وہ اپنی بیٹی کی شادی پہ لگا دیا کچھ گھر بنا کے دے دیا اور وہ سب کچھ آپ کو دے دیتا ہے سب کچھ دے دیتا ہے اپنا اس لئے اس کو اس کے بڑھا پر محقیر نہ جانے اس کے لئے خدا کا شکر کریں میری دعا ہے کہ خدا آپ کو برکت بخشے اور یہ کلام آپ کی زندگی میں جڑ پکڑے آپ اس کلام کو سنیں اور دوسروں کو بھی فاروڈ کریں اور نوجوان برکت پائیں خدا اندھ آپ کے ساتھ ہو گاڈ بلیس یو ہیپی فادر ڈے gemeری ڈے ڈے بلیس مگی جب ڈے